ناظرین سلمان صاحب سوشل میڈیا نیٹورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسا نوجوان دھونے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس نے اپنا چارٹ جو لے کر آیا لگا ہے کہ میں کپتان کا وہ کھلاڑی ہوں جسے ملتان جلسے میں شمولیت کی وجہ سے والد نے جائدات سے آگ کر دیا اتنا ظلم انہی کی زبانی سنتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام ملتان صرف جلسے کی شمولیت کی وجہ سے آپ نے یہ چارٹ پکڑا ہوا ہے کہ آپ کو جائدات سے آگ کر دیا گیا جی یہ بیس مئی کی بات ہے جب فرس ٹائم ملتان آئے تھے کپتان ہمارے ہمارے خاندان یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے نا ہمارے خاندان میں سارے نون لکھ کو سپورٹ کرتے ہیں میں وائد ہوں جو کہ پی ڈی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوں تو والی صاحب سے میری کافی زد بحث ہوتی رہتی تھی اس معاملے میں کافی زیادہ ہم وائد کرتے تھے کہ نہ کریں لیکن جب یہ ریجین چینج ہوا ہے نا ہمارے پہ جب یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے پہ مسلط کی گئی اس کے بعد برداشت سے بلکل باہر ہو گیا اس کے بعد کافی زد بحث ہوتی رہتی تھی لیکن میں عدب کے دائرے میں رہ کے اختلاف کرتا تھا تو بیس مئی کو جب ملتان میں جلتا تھا خاند صاحب نے ملتان آنا تھا تو والی صاحب نے میں نے کہا والی صاحب سے کہ میں نے جانا تو والی صاحب نے مجھے منع کیا کہ آپ نہیں چاہو گے تو اس زد بحث کے پر والی صاحب نے کہا اگر آپ جاؤ گے تو میں آپ کو جائداد سے آگ کر دوں گا تو میں نے کہا والی صاحب یہ تو آپ کی جائداد ہے یہ تو ورستی جائداد ہے دادہ ابو کی طرف سے آپ کو ملی گیا اگر یہ میرے اپنے کمائے ہوئے پیسے ہوتے تو بھی میں ان پر لات مار کے خاند صاحب کو سپورٹ کرنے چاہتا تو اب آپ رہے کام پر رہے ہیں میں اب اپنے نان ابو کی طرف رہ رہا ہوں آج کپتان آ رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کپتان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانہ نہیں ہے کمپرومائز نہیں کرنا ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ یوتھ آپ کے ساتھ ہے آپ نے پچیس سال ہمارا انتظار کی اب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ جہاں بلائیں گے ہم وہاں آئیں گے آپ کے لئے آپ کے لئے قربانیاں دیں گے اپنے گھروں سے نکلیں گے سب کچھ کریں گے آپ کے لئے پہلا الیکشن سلمان نائن جب آزاد امیدوار تھے عمران خان صاحب کے نام کا ووٹ لی ہے اب کیا امید ہے پہلا ان کو نا وہ مسکینوں والا ووٹ پڑا تھا سمپتی کا ووٹ پڑا تھا ان کو کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ وہ پہلے اٹیج تھے پھر ان کے کیا معاملات ہوئے اس کا تو ہمیں نہیں پتا ہم زیادہ سیاست میں ان کی نہیں گھوستے میں بس بعد میں جب انہیں ٹکٹ نہیں ملا تو عوام نے کہا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ان کے ساتھ زیادتی ہوئے کیونکہ یہ قابضہ گراؤنڈ پہ ورک کر چکے تھے تو اس لئے لوگوں نے پھر اس ٹائم پی ٹی آئی والوں نے ہم پی ٹی آئی والوں نے انہیں ووٹ دیا تھا اب آپ کو لگتا ہے کہ یوت ان کے ساتھ ہوگی بالکل بھی یوت ان کے ساتھ نہیں ہوگی یوت عمران خان کے ساتھ ہے یوت سچائی کے ساتھ ہے اور یوت ہمیجہ سچائی کے ساتھ رہے گی یہ بے شک جو مردی کر لیں یہ جتنی مردی داندلی کر لیں جتنی مردی آفریں کروالیں گاڑی آفر کریں پیسے آفر کریں کچھ بھی آفر کریں یوت ان کے ساتھ رہے گی اور ہر حال میں رہے گی اچھا ایک الزام لگایا جا رہا ہے سلمان نعیم کے اوپر کہ موٹ سائیکلوں کی آفر دے رہے ہیں بڑے بیس اگر آپ کے پاس ووٹ ہے تو ایک موٹ سائیکل مبینہ دور پر یہ الزام ہے کیا اس میں کوئی سچائی ہے یہ الزام ہی ہے دیکھیں جی سنی سنائی باتوں کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم انہیں آنکھوں سے کوئی چیز نہیں دیکھ لیتے تب تک ہم نہیں ایسی ہم اندھی تقلید نہیں کریں گے کسی کی بھی ہم سچائی کے ساتھ کلیں جو سامنے سے ہوگا ہم اس کو مانیں گے جو سامنے سے نہیں ہوگا جو ہوایں ہوں گی ہم ہواوں کے پیچھے کبھی بھی نہیں جائیں گے آپ نے نوجوان کی گفتگو کو سنا مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا خدا حافظ